السلام علیکم میں محافظ محمد قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ بزنس آئیڈیاز لوگوں کا کوششن تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنا محسن بھائی ہم لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی آر ٹی وی گم جو ہوتی ہے یا جیوٹیوب بولتے ہیں کہ وہ کون سی والی استعمال کرنی چاہیے تو پہلا تب میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کے کتنی کے ٹائپس ہیں وہ مجھے بتا دیں دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلب ہوتا نا اس بلب کے اوپر جو ہے نا کتنی مقدار میں استعمال کرنی چاہیے مثلا اس کے اوپر جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی ایک پوائنٹ یہاں سے بٹھا کے یہاں تک لگا لیں کوئی کہتا ہے پوری لگا لیں وہ کہتا ہے جی کوئی تھوڑی لگا لیں تو وہ عجیب عجیب کے قویسنز تھے وہ لازٹ ٹیم نا ٹریننگ کو پر بھی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے تو وہ کہتا ہے جی یہ فلان برینڈ اتنا اس طرح لگاتا ہے فلان برینڈ اتنا لگاتا ہے تو وہ پتہ برینڈ کی طرف جا رہے تھے تو اب مجھے یہ دونوں چیزوں کا بتا دیں تاکہ لوگوں کے وہ کوئیسن جو تھے ان کا سوالات سوالات کے جو جوابات ہیں وہ بھی مل جائے تو ٹائپس اور اس کی جو کتنی قوانٹیٹی ہے ملکل ٹھیک ہوگی آپ سے سب بہت شکریہ سو گائز السلام علیکم میری گو ٹو ایک بڑا پیادہ سوال ہے یہ آٹیوی ٹیوب کی ٹائپس پڑھیں نیئے یہ ایک سیمپل ٹائپ ہوتی ہے دعست کور کلر کے اندر ہے 704 گو ٹوپ کیا ڈفرنس ہے سیلیکون کی ریشو کا فرق آتا ہے اس کی سیلیکون ریشو میں ٹیوب پھرنس آتا ہے سیلیکون ریشو کیا ہوتا ہے سیلیکون کیا ہوتا ہے میں بھی آپ کو ڈفائن کرتا ہوں اور اس کے اندر سیلیکون کا ریشو ڈیفرنس ہاتھ ہے اوکے سو گائز بیسیکلی آٹیوی ٹیوب کا یوز کرنا کیوں چاہیے حافظہ میں آپ کو بتا دوں بے تحاشہ میں نے بلپس دیکھتا ہوں جن کے اندر آٹیوی ٹیوب کا کانسپٹ ہی نہیں ہوتا اور لگاتے ہی نہیں ہیں بہت سے ہمارے جوان جو ہیں کیوں نہیں لگاتے اور کیوں لگانی چاہیے دیکھیں یاد رکھیئے گا آپ کا جو میٹل ہوتا ہے وہ ہیٹ ہونے کے اوپر ایکسپین کرتا ہے ایکسپین کرے گا تو آپ کی باڈی ایکسپین کرتی ہے ایک سرٹن ٹائم ایک سرٹن ایج کے بعد وہ جا کے لوز ہونا شروع ہوتی ہے آٹیوی ٹیوب بیسیکلی کرتی کیا ہے اٹس بیسیکلی میڈیم ہوتا ہے میڈیم مطلب وہ ایک درمیان کا رستہ ہوتا ہے جو کہ ہیٹ کو ٹرانسور کرنے کے اندر ہیلپ آٹ کر دیتی ہے مطلب آپ کو زیادہ گرمائش ہونے سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ہیٹ سنگ کے اندر سنگ کرا دیتی ہے مطلب آپ کی جو چپ ہوتی ہے اس سے وہ ہیٹ کو ٹرانسور کرتی ہے باڈی کے اندر اور اس کو ہیلپ آٹ کر دیتی ہے ہیٹ سنگ کے اوپر تو بیٹھ چکی ہوتی ہے اس کے ساتھ سے لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے اس کے اوپر جو کرو دیتے ہیں ہم تاکہ آپ کی جو چپ ہے وہ ہلے بھی نہ اور نہ ہی لوز رہ جائے اگر کوئی ببلز رہ گئے ہیں تو وہ بھی وائنڈ اپ ہو جائے اور جتنی اگر کوئی فیلنگ رہتی ہے تو وہ فیلنگ فل اپ ہو جائے نمبر ٹو اس آرٹی بی ٹیوب کے اندر کیا ڈیفرنس ہے اور اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر سیلیکون کی جو ریشو ہے وہ ریڈیوز ہوتی ہے تھوڑی سی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی ڈرائی میس کی طرف چلی جاتی ہے جبکہ یہ جو گرین کلر کے اندر آرٹی بی ٹیوب یوز کی جاتی ہے اس کے اندر جو سیلیکون کی ریشو ہے تھوڑی سی انکریز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو اپروکسیمیٹلی دو گھنٹے ڈیٹ گھنٹہ دو گھنٹے گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے اس کو ڈرائی ہوتے ہوتے مووینگ فردر اس مٹریل اس کو ٹائنگ زیادہ کنزیوم ہوتا ہے ڈرائی نیس کی وجہ سے اس کے علاوہ آپ کی جو آرٹی بی ٹیوبز لگ جاتی ہیں لگنے کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں ساتھ ہی سیلیکون کمپاؤنڈ کی سیلیکون کمپاؤنڈ آپ کو دو طرح کے ملتے ہیں اب تو بلکہ تین طرح کے آ چکے ہیں مارکٹ کے اندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایک آپ کو وائٹ کلر کے اندر ملے گا اس کی ریشو اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ ریڈیوز ہے اس کمپیرٹیو ٹو یہ سات سو پچاس گرام کا ہوتا ہے اس کمپیرٹیو ٹو دس وان یہ اوڑیجنل چائنیز کے رو ایچ ایس کے سرٹیفائیڈ آپ کو سیلیکون کمپاؤنڈ ملتا ہے اس کے اندر ابزورپشن جو ہوتی ہے ہیٹ کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تو ڈرائے ہوئی جاتی ہیں جبکہ یہ پورے سال بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈرائے نہیں ہوں گی لیکن اس کا استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے یہی وہاں پہ کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو ہیٹ سنگ لگانا ہوتا ہے جہاں پہ اپنے سکریوز کو لگانا ہوتا ہے اور جہاں پہ اپنے سکریوز نہیں لگانے وہاں پہ آپ کی آٹیوی ٹیوب یوز ہوتی ہے تو یہ بیسک ڈیفرنس آ گیا ہیٹ سنگ کمپاؤنڈ میں اور آٹیوی ٹیوب میں اب سوال جو دوسرا تھا کہ آٹیوی ٹیوب کو لگایا کیسے جاتا ہے اور کتنی مقدار میں لگایا جاتا ہے فار ایسیمپل میرے پاس ایک ہی آٹیوی ٹیوب ہے جو کہ یوز ہو رہی ہے یاد رکھئے گا جیسے جیسے یہ خالی ہوتی جائے اس کو آپ بیک سے فولڈ کرتے چلے جائیں تاکہ اس کا جو ڈائا ہے یا اس کا جو لیندھ ہے وہ ریڈیوس ہو اور ہمیشہ یاد رکھیں آپ اس کو تھم سے آپ نے پریشر دینا ہے اور یہاں سے آپ کی آٹیوی ٹیوب نکلنا شروع ہوتی ہے بہت سے لوگوں کا ایک اور سوال آتا ہے کہ آپ کی جو آٹیوی ٹیوب ہوتی ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے گائز یاد رکھئے کہ ڈرائے صرف تب ہوتی ہے جب آپ آٹیوی ٹیوب کو یوز کرتے ہیں اس کی نوزل کو اتار دیتے ہیں اور اس کی جو یہ پلاسٹک نوزل آتی ہے اس کو لگا کے آپ ساری رات ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں دو دن تین دن چار دن بعد جب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ تو ڈرائی نیس آ چکی ہوتی ہے اس کی نوزل میں اس کا ایمپیکٹ آپ کی نیچے بھی جا رہا ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یوز کریں یوز کرنے کے فوراں بعد جو سٹینڈرز ہیں آپ اس کو اتار دیں اتارنے کے بعد اس کو سائٹ پر رکھ دیں اور اس کا جو کیاپ ہے اس کو دوبارہ انسٹ کر کے اس کو بند کر دیں ائر ٹائٹ کر دیں جب یہ ائر ٹائٹ رہے گی تو یہ ڈرائی نیس میں نہیں جائے گی ہاں جہاں در بات رہی اس کو آپ آرام سے اوپنر سے سکرو ڈرائیور سے کسی بھی چیز کے مدد سے اس کو آپ پہلے ہی نکال دیں ڈرائی ہونے سے پہلے تو آپ کی جو نوزل ہے وہ بھی بچ جاتی ہے ضائع نہیں ہوتی اب اگلا جو سوال آتا ہے ہمارا کہ بلگ کے اندر کتنی کونٹی کے اندر لگائی جاتی ہے اور کیسے لگانی چاہیے اس کے حوالے سے میں آپ کو گائٹ کرتا ہوں سو حافظ صاحب آپ کا جو سوال تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے لے کے یہاں تک لگائیں ہاف لگائیں پورا نہ لگائیں یہ کریں وہ کریں سو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو پوری کی پوری آٹی بھی ٹیوب لگانی چاہیے کوئی اتنے بڑے ایکسپینسیز نہیں ہے کوئی اتنے بڑا خرچہ نہیں آتا اگر آپ پورا ایک راؤنڈ لگا دیں گے تو اپروکشمیٹلی آپ کی ایک ٹیوب جو ہے وہ ستر سے اسی بلگز کے اوپر سفیشنٹ رہتی ہے تو آپ کو پوری لگانی چاہیے تاکہ کہیں سے بھی کوئی ببلز کوئی ائر پاس نہ کر سکے تو آرام سے آپ پوری اس کو کور اپ کریں تاکہ یہ جو چپ ہے یہ ٹوٹلی فکس ہو جائے اور یہ جو آپ کی آٹی بھی ٹیوب ہے یہ ربر بن جائے گی یاد رکھئے کہ جب آپ آٹی بھی ٹیوب لگاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایسے ہی ٹیبل پر چھوڑ دیتے ہیں جب آپ ٹیبل پر چھوڑ دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ آٹی بھی ٹیوب ابھی وہ پیسٹ فارمیٹ میں ہوتی ہے وہ ڈرائے نہیں ہوئی ہوتی تو وہ خراب آپ کے ایڈیز کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے تو جس کی لیے ہماری جو انجینئرز کے اپروچ ہے اور جو ہم ٹیکنالوجی اور جو مطلب ہم جو میتھڈز اور ایس او پیس فالو کرتے ہیں ہم ہمارے لیے یہ ہم آویلیبل ہے ہم نے یہ بورڈ بنایا ہوا ہے جس کی اوپر جب بھی ہم آٹی بھی ٹیوبز لگاتے ہیں تو ہم اپنے بلڈز کو سیدھا اسی طرح رکھ جاتے ہیں جس کی مدد یہ ہوتی ہے کہ آٹی بھی ٹیوب جہاں پہ ہوتی ہے سیم آز ایڈز وہاں پہ وہ جڑ جاتی ہے جم جاتی ہے اور وہ پھیلتی نہیں ہے ایلیڈیز کے اوپر نہیں آتی so that is a basic concept کہ آپ آٹی بھی ٹیوبز لگانے کے بعد اپنے بلڈز کو اس طرح آرڈرن کے اندر آپ لگائیں اور لگانے کے بعد ایک اچھی production آپ کریں جب آپ کی چھوٹے چھوٹے steps جب آپ چھوٹی چھوٹی details کے اوپر جاتے ہیں تو چیزیں اچھی بگتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ details کو follow نہ کریں بس بنائی جاؤ بنائی جاؤ سٹی جاؤ ایسا نہ کریں ایک ایک step کو دیکھیں دھیان دیں تو آپ کی claim ratio automatically reduce ہو جاتی ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ اب آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ اچھی لگی ہوگی اور ساری سمجھ میں آگے ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیئے گا دوستو پر شیئر ضرور کیجئے گا چینل جو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر thank you so much اللہ حافظ